اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز کو چھام خبریں اور اپڈیٹس لیکرز ویلوگ میں آپ کے سامنے حاضر ہے جناب خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور بڑی زیادہ خبریں آرہی ہیں اور بڑی دلچسپ بھی ہیں تو سب خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی ایک تو آپ کو بتاتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کا تذکرہ بھی ہوا اور حنیف عباسی صاحب نے جو آج ایک تقریر کی ہے بظاہر تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید انہوں نے عمران خان مخالف تقریر کیا لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے حق میں ہے کیوں ابھی آپ کو بتاتیوں اس کے بعد جناب آج بات کریں گے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک اہم مقدمے کی سماعت ہوئی ہے جس میں بڑے اہم ریمارکس بھی آئے ہیں اور آرڈر بھی پاس ہوا ہے اس سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کیا اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ عمران خان صاحب کا ٹرائل آزاد عدالتوں میں ہونا شروع ہو جائے گا یہ اس لحاظ سے بڑی اہم خبر ہے تو اس کے اوپر تھوڑی بات کریں گے اس کے بعد جناب مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ جی وہ وی سیز کے انٹرویوز کریں گی انیورسٹیز کے لیے تو بس اس کے اوپر تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ وہ کس قسم کی سوالات ویسے کریں گے تھوڑی اس پہ بھی بات کریں گے ہمائیوں دلاور صاحب ایک جد صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی تھی ان کے خلاف کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے اور پھر بات کریں گے کہ خاجہ عاصف صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ کل رات دیا اس کے اوپر بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی گفتگو چل رہی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے گا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے بات کریں گے جی حنیف عباسی صاحب نے جو آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا تو انہوں نے جی ویسے تو وہ ایک جنیرک خطاب اس لحاظ سے تھا کہ وہ جنرلی بات کر رہے تھے یہ پاکستان میں وزراء آزموں کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے اور یہ بھی اس میں وہ ذکر کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی نے بڑے حدود کروس کی ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ ساری باتیں بھی انہوں نے کی جو ان کے الزامات ہوتے ہیں ہمیشہ کہ جی اداروں پر حملے کر دی اور یہ وہ تو اس کا تو انہیں خیر عمر عیوب صاحب نے جواب بھی دے دیا لیکن انٹرسٹنگلی ایک موقع پہ حنیف عباسی صاحب نے یہ بات بھی کی کہ جناب عمران خان صاحب سے متعلق کہ وہ ایک سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے دس بندے نہیں نکلتے ہیں اور آپ بنگلہ دیش کی ہر بات میں مثالیں دیتے ہیں تو بنگلہ دیش تو ایک قوم ہے تو آپ کیا ہیں یہ حنیف عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تو ایک قوم ہے آپ تو دس لوگ نہیں نکلے ہیں اور باتیں آپ کرتے ہیں بڑی بڑی تو آپ نکلیں یہاں سے اور آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے فوجی ٹرائل بھی ہونے والا ہے اور فوجی ٹرائل ہوا تو آپ پھر کیا کر لیں گے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج اتنی کمزور ہے پاکستان کی کہ آپ انہیں گالیاں دے کے اور ان کو چپ کر والیں گے دھرا دھمکا لیں گے تو ایک طرح سے حنیف عباسی صاحب ان کو دھرا بھی رہے تھے کہ آگے ملٹری ٹرائل ہونے والا ہے اور پھر تو آپ بلکل بے بس ہو جائیں گے اور حالت آپ کی یہ کہ آپ کا لیڈر ایک سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکے وغیرہ وغیرہ تو حقیقت کے آئینے میں دیکھا جائے تو کچھ باتیں ان کی ٹھیک تھیں لیکن اگر اس کو ویسے کچھ لوگ کنڈیم بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے بڑا مزاق بھی اڑایا ہے اور انہوں نے تانے مارے ہیں بیسکلی لیکن تانے ان کے تو وہ ہیں جو کہ خود پی ٹی آئی کے لوگ بھی پی ٹی آئی کی قیادت کو مار رہے ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نکل نہیں سکے آپ کوئی موومنٹ نہیں کھڑی کر سکے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی تو اس میں ہر کسی نے تنقید کی ہے کہ آپ بالکل اتنی ساری ذاتیوں کے باوجود بھی وہ پریشر بیلڈ نہیں کر سکے ایک کمزور حکومت کے اوپر جو کہ آپ کر سکتے تھے از ایسٹرانگ اوپزشن جو کہ آپ تھے بھی نہیں آپ کو تو حکومت کرنے کا مینڈیٹ ملا تھا اور آپ نے اس مینڈیٹ کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے دیا مطلب آپ امیجن کریں کہ 8 فروری کی رات جس طرح سے الیکشن کے نتائج روکے گئے تھے اور جس طرح سے ریزلٹ بدلے گئے رات کو تو کتنا ایک خاموش قسم کا ریاکشن تھا بی ٹی آئی کا کوئی ان کا لیڈر بائم نہیں آیا کسی نے تجاجوں کی کال نہیں دی کوئی ان کے پاس سٹراتیجی نہیں تھی کہ اس مینڈیٹ کو بچانا کیسے ہے اسی وقت اگر یہ ایک تحریک کھڑی کر لیتے تو شاید یہ حکومت بن ہی نہ پاتی میں اس بات پر بڑا سٹرانگلی بلیف کرتی ہوں لیکن وہاں پر جس طرح کا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا اس کا نتیجہ ہے کہ آج 8-9 مہینے مزید گزر گئے اور اس میں نہ صرف یہ ہوا کہ عمران خان صاحب مستقل جیل میں رہے نہ صرف یہ ہوا کہ لوگوں کی مایوسیوں میں اضافہ ہوا بلکہ یہ بھی ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ آئین اور قانون کا مزید دھولیا بگاڑا گیا اور پاکستان مزید کئی سال پیچھے چلا گیا مزید لوگوں کے اوپر مہنگائی کے امبار آئے مزید لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خودکشیوں پر مجبور ہوئے تو یہ سب ہوا اگر 8 فروری کی رات ہی ایک دبانگ قسم کا دلیرانہ فیصلہ کر کے بلکل مینڈٹ چوری کی اجازت نہ دی جاتی تو اس صورت میں یہ صورتحال نہ بنتی جو آج اتنے مہینوں کے بعد ملک میں ہے تو یہ بالکل اس کا ڈسکریڈٹ ہے یا جو بھی آپ اس کا کہیں اس کا ملبہ ہے وہ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت پر جاتا ہے جس کا وہ الٹی میٹ لیے کہتے ہیں کہ امران خان نے ہی نہیں کہا تھا کال دینے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی پر لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو اکورڈنگلی فیصلے کرنے ہوتے ہیں امران خان تو جیل میں بیٹھا تھا اس کو تو پتا بھی نہیں تھا باہر ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے تو آپ نے تو کہیں باہر دیں جا کے ان کے ساتھ معاملات ڈسکس کی ہیں تو یہ تو اس وقت ہی لینے والا ڈیسیشن ہوتا ہے کہ جب ایک کام ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک کرائم ہو رہا ہے تو آپ اس کو روکنے کے لیے فوری طور پر ایکشن لیتے ہیں یہ سوچتے نہیں ہیں کہ آپ نے اس کی اجازت لینی ہے یا نہیں لینی لیکن بہرحال اس وقت جو بھی لیڈرشپ کی سٹرائٹیجی تھی اس کا نقصان نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی نے عمران خان نے بھگتا بلکہ پوری قوم نے بھگتا تو اب صورتحال یہ ہے کہ آج تک بھی عمران خان اتنی دیر سے جیل میں ہے لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کوئی سٹرونگ ایسا احتجاج جس نے حکومت کو وقتہ ڈال دیا ہو ایسی کوئی چیز وہ سڑک پر نہیں کر سکی ہے تو حنیفہ باسی صاحب بڑا رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ بھائی بندہ آپ کا ایک سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے تو آپ نے کیا کر لیا حالانکہ شرم تو انہیں بھی آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے ایس حکومت اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو زبردستی ناجائز جیل میں رکھا ہوا ہے تو پہلے تو جو یہ کرنے والے ہیں ان کو کنڈیم کرنا بڑا ضروری ہے کہ جنہوں نے اگر ماورائے آئین اور قانون اور غلط مقدمات کے اوپر انتقامی کاروائیوں کے سلسلے میں اگر ایسی حرکتیں کی ہیں تو پھر تو سب سے پہلے تو انہیں خود شرم سار ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد لیکن بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ جی آپ کا تو بندہ وہاں پر جیل میں پڑا ہے لیکن آپ بھی نہیں نکال سکے تو پھر دوسرا ملبہ ان کے اوپر بھی آتا ہے اور جو تیسری چیز یہ کہ وہ آپ کو یعنی قوم کو بھی للکا رہے ہیں ایک طرح سے آپ نے خود کیا سوچا ہے آپ لوگ اسی انتظار میں ہیں کہ کوئی خود ہی وقت بدل جائے خود ہی حالات ٹھیک ہو جائیں کوئی مسیحہ آئے اور خود ہی سب کچھ ٹھیک کر دے تو آپ اس انتظار میں بیٹھے ہی رہیں گے اور آپ کے حالات مزید بد سے بدتر ہی ہوں گے یہ تو بڑا واضح ہے علامہ اقبال کا شہر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا تو پھر جب آپ خود نہیں کی آواز بنے ہوئے تو انہوں نے قوم کو للکا رہا کہ بھائی باہر نکلو اپنا لیڈر بچاؤ تو آٹھ ستمبر کا جلسہ یہ ایک اہم جلسہ اس لحاظ سے ضرور ہونے جا رہا ہے کہ کیا واقعی اس طرح کی تانوں کے بعد بھی پی ٹی کی لیڈرشپ اور ان کے کارکون باہر نکلیں گے آٹھ ستمبر کو بڑی تعداد میں یا نہیں نکلیں گے تو یہ ایک اب انٹرسٹنگ چیز ہوگی دیکھنے میں لیکن بہرحال آج نکف حباسی صاحب کے اوپر لوگ تنقید کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے مجھے تو لگتا ہوں انہوں نے ان کے حق کی بات کی ہے دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح سے معاملات آگے بڑھتے ہیں دوسری طرف اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ایک اہم مقدمے کی سماعت ہوئی اور جسٹس سردار اجاز اسحاق صاحب نے آج یہ سماعت کی بیسکلی یہ جو پیٹیشن تھی یہ فائل کی گئی تھی عمران خان صاحب کے وقلہ کی طرف سے فیصل چودری اور نائم حیدر پنجوتا صاحب کی طرف سے اور یہ مستقل جو شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں اڈیالا جل کے اندر نہیں جانے دیا جاتا اور کاروائی کا حصہ ہی نہیں بننے دیا جارہا تو بار بار وہ اس پہ میڈیا پہ بھی یہ چیز لے کے آ رہے تھے احتجاج بھی کر رہے تھے جیل انتظامیہ سے اور الٹی میٹلی انہوں نے اس کو چیلنج بھی کر دیا اب اسلامباد ہائی کورٹ میں اس پہ بڑا آرڈر پاس کیا ہے ایک تو انہوں نے جو جیل سپریٹینڈنٹ یا پھر ڈپٹی سپریٹینڈنٹ ہے ان کو اگلی سماعت پر 6 سپٹمبر کو جو کہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیش ہوں اور اس کے اوپر آ کے جواب دیں اور اگر آپ میں سے کوئی بھی ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوا تو پھر جو وقلہ نے الزامات لگائے ہیں ان کو سچ سمجھا جائے گا اور اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ جو جیل میں ابھی تک کی کاروائی ہے وہ بھی کل ادم قرار دی جا سکتی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی اگر آپ کے وقلہ ہی موجود نہ ہو اور دوسری بات کہ جو آپ نے اگر لوگوں کو ایسی روک ٹوک رکھنی ہے ایک اوپن ٹرائل میں تو اس صورت میں پھر ہم یہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں کہ جیل میں عدالت لگے ہی نہ اور اسلامباد ہائی کورٹ کے زیرے تمام کسی بھی جگہ پر جہاں پر عدالت کہے پھر وہاں پر آپ کو عدالت لگانی پڑے تو یہ بھی صورتحال بن سکتی ہے تو یہ ایک بڑا آرڈر ہے کیونکہ اس صورت میں اگر اب ڈیپٹی سپریٹنڈنٹ آتے ہیں ان کو زیارہ سیٹسفائی کرنا ہوگا عدالت کو تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آ جائیں گے کچھ نہ کو سیٹسفائی کر دیا جائے گا ان کو رسائی دے دی جائے گی کیونکہ یہ تو بہرحال یہ سسٹم افورڈ نہیں کرتا کہ عمران خان کو کھلی عدالت میں لے کے آ رہے ہوں جا رہے ہوں تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ تصویر نہیں دکھا سکتے ویڈیا ٹاک نہیں دکھا سکتے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ عمران خان کو یہ اتنا اپن فورم دے دیں تو میرا خیال ہے کہ آلٹی میٹلی عدالت اگر اس بات کے اوپر آرڈر کرے گی تو پھر جیل سپریٹنڈنٹ وہاں پر جا کے اشورنس دے دیں گے کہ وکلا کو روکا نہیں جائے گا تو ان اینی کیس بہرحال اس میں ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کے وکلا کو اس کے بعد جی اب دوسری طرف جو جج صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کی خلاف ایک فیصلہ دیا ہمایو دلاور صاحب ان کے حوالے سے یہ خبر میڈیا میں آ رہی تھی اور زیادہ تر زاہد گشکوری صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سٹوری کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جی جج ہمایو دلاور جو ہیں یہ بلانگ کرتے ہیں بیسکلی کے پی کے سے اور ان کی فیملی اور ان کے جو اباؤ اجداد ہیں ان کی وہاں پر کافی زمینیں وغیرہ بھی ہیں تو کے پی کے حکومت نے انٹی کرپشن جو محکمہ ہے بیسکلی ان کا ان کی طرف سے ان کے خلاف کچھ انکوائری کا آغاز ہوا ہے اور جو ان کے والد کی کچھ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور کچھ اور زمینیں وغیرہ ہیں ان سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو انکوائر کیا جا رہا ہے بیسکلی تو اس کے اوپر ابھی تو خیر یہ بیڑی انیشیل سی سٹیج ہے جس میں صرف انکوائری ہو رہی ہے لیکن کیوں انکوائری ہو رہی ہے جج کی زمینوں کے اوپر اور کس طریقے سے اس کو لنک کیا جا رہا ہے اور وہی جج جس نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور اور آلٹی میٹلی سب اس پہ یہ سوال اٹھائیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ جج دلاور کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہے اور جس جس جج نے بھی عمران خان کے خلاف فیصلے دیا ہے جہاں پھر ان کا ہاتھ پڑے گا چونکہ وہ کے پی سے بلانگ کرتی ہے ان کی زمین ساری وہاں پر ہے تو پھر انہوں نے وہاں پر اپنی کاروائی شروع کر دی ہے تو اس میں اگر یہ بے شک جنون کاروائی بھی ہو ایک لحاظ سے اگر ہم سوچیں کہ بلکل واقعی کوئی غیر قانون نہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہو یا واقعی جنون شکایت ہو کیونکہ شکایت کنندہ کا ابھی تک اس میں کہیں نام نہیں آیا وہ ابھی تک گم نام ہے تو اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ جی یہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے طور پر اس میں ہو سکتا ہے کہ کاروائی شروع کی اور ان کو ٹائٹ کرنے کا کوئی انہوں نے اور اس کو ظاہر ہے جو میڈیا کے ہامی لوگ ہیں جو باقی حکومت کے اور ساری یعنی سیٹ اپ کے تو وہ ظاہر ہے وہ اس چیز کو یوں ہی پورٹرے کریں گے کہ ہماریوں دلاور کوئی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایک تو اگر اس وقت فیلحال یہ نہ بھی کرتے تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ اس سے پھر یہ تاثر تو سٹرانگ ہوگا دوسری بات یہ کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے اور بہت کوئی سولیڈ ریزنز ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کو اس طریقے سے میڈیا میں رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ پتا چلے کہ بھئی کچھ بڑا کوئی جنون کیس ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی انتقامی کاروائی ہے کیونکہ دیکھیں یہ دور ایسا ہے کہ اس میں کچھ چھپا نہیں رہتا اگر کوئی جنون بات ہے تو آپ بتائیں گے تو پتہ لگ جاتا ہے اب حکومت اپنے تمام طرق طاقت اور وسائل کے باوجود بھی جب بھونڈی کاروائیاں کرتی ہیں مختلف ججز کے خلاف تو ساری کھل کے سامنے آ جاتی ہیں تو اگر پی ٹی آئی حکومت نے بھی اسی ڈگر پہ چلنا ہے کہ کوئی انتقامی کاروائی صرف محض کر رہے ہیں اس لیے کہ ججز دراور نے ان کے خلاف فیصلہ سنایا ہے تو پھر اس صورت میں سارے تنقید کا نشانہ بھی بنیں گے تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کے پیچھے یہی ایک مقصد ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر جو ان کا ڈیو کوئی بنتا ہے اس کے اوپر اگر کرنا ہے تو پھر بڑا آپ کو اس کے لیے پھونک پھونک کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلنا پڑے گا تو بہرحال یہ ایک خبر جو ہے وہ آج کافی سرکلیٹ کرتی رہی اس کے علاوہ جی آج ایک بڑی اہم خبر جس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی رہی وہ رہی مریم نواز صاحبہ نے جو مختلف پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلرز کے لیے انٹرویو کرنے ہیں یا شاید سٹارٹ کر دی ہیں تو یہ اب بڑا ہی ہمارے لیے تو کچھ لوگ تو خیر اس پہ بڑی تفنن بھی کر رہے ہیں بڑا مزاہ بنا ہوا ہے ایک طرح سے لیکن یہ ہمارے لیے کہ فکرمندی کی بات بھی ہے کہ مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ جو پی ایچ ڈی سکولرز ہوں گے پروفیسرز ہوں گے وہ آکے مریم نواز صاحبہ کو انٹرویو دے رہے ہوں گے اندازہ آپ لگائیں کہ اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے مطلب اگر میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر یا سکولر ہوتی اور مجھے پتا چلتا کہ مریم نواز نے میرا انٹرویو کرنا ہے اور وہ چیک کریں گی کہ میرا میرٹ کیا ہے تو میں احتجاجن ہی اپنی جو نامزدگی تھے کاغذات وہ واپس لے لیتی اور میں کہتی کہ بھئی مجھے یہ جوب کرنی نہیں ہے اگر انہوں نے میرا انٹرویو کر کے انہوں نے پرکھنا ہے کہ جناب کیا آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں مطلب ایک ایسی خاتون جو کہ چار لائنیں نہیں لکھ سکتی مزار اکبال پر جا کر اس کی حالت آپ نے دیکھ لی تھی تو پھر آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا انٹیلیکچول لیول کیا ہے اور وہ کیا دوسروں کو جج کریں گی کہ ان کا مہرٹ کیا ہے تو یہ ویسے مقام افسوس ہی ہے پاکستان کے لیے کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ آکے بیٹھیں اچھا اس کے اوپر بہت سے لوگ ابھی کہیں گے کہ جی اسمان بزدار کون سا اتنا پڑے لکھے تھے یا اس سے پہلے اور کون سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر آپ خود نہ کریں نا انٹرویو پھر آپ کی ڈومین نہیں بنتی آپ نہ کریں آپ کوئی واقعی پڑے لکھے لوگوں کا کوئی ایڈوکیشنسٹ کا ایسا ایک پینل بنا دیں جو کہ انٹرویوز کریں اور جو وائس چانسلرز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کریں آپ خود بیٹھ گئے ہیں شوق پورے کرنے اپنے کہ جی میں نے انٹرویو کرنا ہے خود آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کی تعلیم کے حوالے سے تو پہلے ہی اتنے الزامات ہیں ڈاکٹر یاسمین راشت صاحبہ بتاتی ہیں کہ ہر جگہ کیسے بغیر میرٹ آپ کو داخلے دلوانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور وہ پھر ہمیں بات صحیح ست ثابت ہوئی جب ہم نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پر جب کہیں پہ انٹرلیکچولی کوئی بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ بات کیا کرنی ہے تو ایسی صورتحال میں پھر ظاہر ہے کہ یہ سوال تو پھر اٹھیں گے آپ کو واقعی پڑے لکھے لوگوں کا پینل بنا دیں جو لوگوں کا انٹرویو کریں تو یہ اس وقت جو ہے ایک افسوسناک مقام ہے ہر جگہ ہی ہم نے ایسے لوگ اپوائنٹ کی ہوئے ہیں نا اہل جو کہ خود جن کی اپنی قابلیت پر کوششن ہے اور وہ چلیں ہیں اور اداروں کو برباد کرنے لوگوں کو برباد کرنے ایک تو مثال محسین حقوی صاحب ہے بہت پرائم اگزامپل جو جس طرح سے پاکستان کرکٹ کو تباہ کر رہے ہیں جس طرح سے داخلی صورتحال سے نمٹ رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں دوسری اس کی مثال جو ہیں وہ مریم نواز صاحب ہیں جن کے ہر روز صرف ٹک ٹاک پہ نظر آنے کے جو شوق ہیں اس چکر میں کیا کبھاڑا ہو رہا ہے میرٹ کا وہ بھی نظر آ رہا ہے اور تیسرا اس میں جو ایک اور اگزامپل ہے وہ یہ خاجہ آصف صاحب ہی ہیں ان کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ کل انہوں نے بھی ایک پروگرام میں جو عجیب و غریب گفتگو کی ہے اس کے اوپر بھی سب سر پیٹ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں اور ان کی آپ گفتگو کا لیول چیک کریں جو یہ بتا رہے ہیں بیٹ کے پروگرام میں کہ جیل میں عمران خان صاحب نوکیا تیتیس سو جو پرانے موڈل کا ایک فون ہے تو وہ یوز کرتے ہیں کمیونکیشن کے لیے اور اس کی وجہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے محفوظ ترین موبائل ہے سیفیسٹ موبائل ہے کہ اس میں آپ کی لوکیشن آپ کی گفتگو ٹریس نہیں ہو پاتی مطلب ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد بندہ آپ کیا کرے یعنی آپ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس دور میں آپ اگر ایک سم یوز کر رہے ہیں کہیں بھی کسی بھی موبائل میں تو آپ ٹریس ہو سکتے ہیں اول تو پہلی بات یہ ہے کہ اڈیالا میں ہر وقت جیمرز لگے ہوتے ہیں اور کوئی بھی فون وہاں پہ یوز نہیں کر سکتا پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ کہیں پہ بھی اگر سم ایکٹیو ہے تو آپ ٹریس ایبل ہوتے ہیں تو یہ کہنا ہے کہ جی فلاں فون یوز کریں گے تو آپ ٹریس نہیں کیا جا سکتے یہ اپنے آپ میں ایک مزقہ خیز بات ہے اور تیسری چیز یہ کہ اگر عمران خان صاحب کوئی بھی فون یوز کر رہے ہو یا کسی انہوں نے کوئی اضافی ایسی سہولت بھی دے رکھی ہے کہ جناب وہ فون کے موبائل کے سگنل آئی جاتے ہوں تب بھی تو مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں ہر وقت اتنی وہ ہنڈر پرسنٹ اس طرح کی سیکیورٹی میں ہیں کہ جہاں پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا ان کے وکلہ کاغذ نہیں اندر لے کے جا سکتے اور یہ انڈیپینڈنٹ ذرائع نے تصدیق کیا کہ ایسا ہی ہے کاغذ تک ان کے وکلہ اندر نہیں لے جا سکتے اور جہاں پر آپ اتنے کیمروں میں ہر وقت انہیں رکھتے ہیں کہ واشنوم کے اوپر بھی سیم سامنے بلکل کیمرے لگا کے رکھے ہوئے ہوں آپ نے تو وہاں پر آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ایک بندہ فون یوز کر رہا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی وہ فون یوز کر رہا ہے تو پھر ہے تو وہ آپ کی کسٹڈی میں اگر ایسا ہے تو پھر تو ابھی تک برامت ہو جانا چاہیے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ کیا ہے تو اس طرح کی گفتگو کرنا یہ اپنے آپ کو لافنگ سٹاک بنانے کے مدرادف ہے اس کے علاوہ کوئی بات اس پہ ہم کیا کر سکتے باقی لوگ اس پہ بڑے ہس بھی رہے تھے انجوائے بھی کر رہے تھے سوشل میڈیا پر مجھے تو لگ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئے والے لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی نیا ٹرینڈ بنا دینا اور پتہ لگے کہ سارے 3300 خریدنے کے چکر میں اور ڈھونڈتے پھر رہے ہوں کہ کہیں سے کوئی اس کا موڈل مل جائے کبھی عمران خان جو کہ یہ یوز کرتا لہذا ہم نے بھی یہ یوز کرنا ہے تو مطلب ہے کہ یہ اس طرح کی کوئی صورتحال مجھے لگ رہی ہے کہ بننا جائے لیکن یہ مچوریڈی کا اگر لیول ہوگا اس طرح کی آپ گفتگو کریں گے تو پھر یہ خود اس بات پہ کوئیسن کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح ایک تو ویسی خاجہ صاحب کے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ آپ اپنی سیٹ بھی ہارے ہوئے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے فون کر کے 2018 میں بھی اپنی رکنیت بحال کی اسمبلی کی اور کس طریقے سے وہاں پہ سیٹ لی اور پھر آپ نے وہی کام کی ہے اور اوپر سے آکے آپ بھاشن دیتے ہیں اور پھر اس طرح کی باتیں تو مطلب ہے کہ یہ لیمٹ ہے اس کے بعد پھر سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کے اوپر بندہ کیا کومنٹ کرے بہرحال جی کافی اور بھی خبریں ہیں بڑی اہام اگلے بھی لاغ میں آپ سے ڈسکس کریں گے اپنا خیال لگیے اللہ حافظ